بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں بلکل ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ پاک آپ سب کو بھی خوش رکھے عباد رکھے ہر کسی ان کے پریشانی بیماری وبا آفت نگہانی سے دور رکھیں آمین سم آمین اور میں آج بنا رہی ہوں لوگ رمضانہ کی پرپریشن کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں عید کے لئے ایک بہترین ڈیزرٹ یہ ہے بیسیکلی کلفی فالودہ جو کمپلیٹ ریسپی دیتی ہوں بڑی سمپل سی ایزی ریسپی ہے اس کے لئے سب سے پہلے تو کھوی والی کلفی ہے تو ہم اس کے لئے بنایں گے کھویا اور کھویا کی ریسپی میں نے پہلے بھی اپنے چینل پر دی رہی ہے سمپل سی ریسپی ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے نہ ہی اس میں کوئی کوائنٹیٹی چاہیے ہوتی ہے آپ جسٹ تھوڑا سا بٹر لیں بٹر کے اندر آپ نے ڈالے تھوڑا سا ملک ملک تقریباً دو چار پانچ چمچے کے قریب میں نے ملک لیا ہے فریش ملک اور اس کے بعد پھر میں نے پودر ملک ایٹ کر دیا ہے مجھے اس کی کنسسٹینسی دیکھنی ہے کہ بس مجھے ایک نورمل جو کھوئے والی فارم ہوتی ہے وہ آ جائے تو اس کے لئے میں نے تین چار چمچے اس کے اندر کھویا ڈالا ہے اور اس کو کھویا ڈال کے فلیم کو فوراں بند کر دیں گے ورنہ پھر جو ہے جو ڈرائی ملک ہے وہ ڈال کر ہم فلیم کو فوراں بند کر دیں گے ورنہ تو یہ ملک جل جائے گا اچھا جی اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنی کلفی کی تیاری کے لئے کلفی کے لئے جو مجھے چیزیں چاہیے اس میں سب سے پہلے ہیں ملک اور ملک میں نے لیا ہے تقریباً آدھا لیٹر ہاف لیٹر ملک ہے اس ملک کو ہم بوائل کریں گے اور بوائل کرنے کے ساتھ ساتھی میں نے اس کے اندر کننینس ملک اٹھ کر دیا تھا اور کننینس ملک آپ چاہیں تو شوغر بھی اٹھ کر سکتے ہیں میرے پاس کننینس ملک اویلی بیل تھا اس لئے جسٹ میں نے کنڈینس ملک اس میں ایٹ کیا تھا اور ناب شگر بھی ایٹ کر سکتے ہیں کنڈینس ملک کا تقریباً پورا ایک کین لگ گیا تھا اس میں تھوڑی سی مٹھاس میں نے کم ہی رکھی ہے کیونکہ جب ہم فالودہ تیار کرتے ہیں تو اس میں ہم روح افزہ بھی ڈالتے ہیں جو کہ آلیڈی میٹھا ہوتا ہے اچھا خاصا تو میٹھاس تھوڑی کم ہو تو پھر ڈیزرٹ زیادہ شوک سے اور زیادہ مزی سے کھا لیا جاتا ہے اس کو میں اچھی طریقے سے حل بھی کرتی رہوں گی تاکہ کنڈینس ملک نیچے لگے نہ اور اچھے طریقے سے دودھ کے ساتھ ڈیزولو ہو جائے اور میٹھا جو ہے وہ چیک کرتے رہیں آپ ڈالتے رہیں اور چیک کرتے رہیں جتنا آپ کو جیسے ساب سے آپ کو چاہیے بس آپ اتنا اس میٹھا ایٹ کریں خیر میرا پورا ایک کنڈینس ملک کا تین لگ گیا تھا کین لگ گیا تھا لیکن زیادہ نہیں ہوا تھا یہ بلکل صحیح پرفیکٹ تھا اور اس کے بعد 125 ایمل کی میرے پاس فریش کریم ہے جو کہ میں اصل میں دو فریش کریم نہیں تھی لیکن اس میں جو میں نے فریش کریم ڈالی ہے اس ٹائم پر وہ صرف ایک فریش کریم ڈالی ہے اور اس کے بعد اس کو ہم بیٹر کی ہیلپ سے بیٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو الیکٹرک بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں بیسا نورمل ہائی ہینڈ بیٹر سے بھی اس کا اچھا سے بلینڈ ہو گیا تھا یہ ہے بس فریش کریم کے جو لمب سے ہمیں وہ بیٹ کرنے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تھوڑی سی الائچی جو کہ میں نے ہاتھ کے ہاتھ ہمیشہ کوٹ کے ڈالتی میں الائچی کبھی بھی پیس کے نہیں رکھتی کیونکہ مجھے لگتا ہے اس کیوں خوشبو میں جو فریش ہم کوٹتے ہیں الائچی ہاتھ سے جو کوٹتے ہیں اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ نہ گرینڈر سے آتا ہے اور نہ رکھی بھی الائچی ہے بازار کی الائچی پاورڈر کو ہوتا ہے تو ہمیشہ الائچی کو فریش ڈالیں اور اس کے بعد میں اس میں سے تھوڑا سا دودھ جو ہے وہ نکال لوں گی اپنے جو فالودہ ہے اس کے سیرپ کے لئے اور باقی جو دودھ ہے اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی کھویا جو میں نے تیار کیا تھا کیونکہ کھوئی والی کلفی ہے ہم نے تھوڑا سا دودھ جو ہے وہ الگ نکال لیا ہے باقی دودھ میں ہم نے شامل کر دیا ہے کھویا کیونکہ اب ہم تیاری کر رہے ہیں کلفی کی اور جی کھوئی کے ساتھ کھوئی کو ہم پہلے چھترے کے سرے جو ہے وہ بیٹرے کی حیل سے ڈیزولف کر لیں گے بس تھوڑے تھوڑے سے اس کے چنگس رہیں جیسے کہ کلفی میں آتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے سے ضررات طائب کے جو کلفی میں ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈیزولف کر لیں گے اور ساتھ میں یہاں پر مزید ایک کروں گے ایک فریش کریم ہمیں بیسیکلی اس دودھ کو جو ہے ہمیں تھک کرنا ہے تاکہ ہماری آئس کریم جو ہے وہ بہت کریمی ٹیکسٹر کی بنے اور دودھ کو پکانا ہے تاکہ اس کا پانی جتنا بھی ہے وہ ایوپوریٹ ہو جائے پانی نہ رہے ورنہ کلفی جو ہے نا پھر وہ آئس آئس والی بنے گی پھر وہ کریمی کلفی نہیں بنے گی جیسی کھوئی والی کلپی ہوتی ہے تو اس کے بعد میں نے اس کو پکایا پکانے کے ساتھ اس کو چلاتی بھی رہوں گی یہ فریش کریم جو ہے یہ میرے پاس تھک کریم کوکنگ کریم ہوتی ہے یہ اس کو پکا لیں تو یہ پھٹتی نہیں ہے ورنہ آپ کے پاس جو بھی کوکنگ کریم ہے فریش کریم اس کا آپ خیال رکھیں وہ پھٹ جائے گی تو آپ اس کو جب چولے پر سے اتار لیں تو پھر آپ اس میں فریش کریم کو ایٹ کر سکتے ہیں تو پھر وہ نہیں پھٹے گی لیکن میں نے پکا دیا کیونکہ یہ کوکنگ کریمی ہے اچھا دے اس کے بعد میں دودھ کو پکا لوں گی تاکہ دودھ جو ہے وہ تھک ہونا شروع ہو جائے کیونکہ مجھے آئس کریم کافی جلدی چاہیے یہ مطلب یہ تین چار گھنٹے میں میری آئس کریم جو ہے ریڈی تھی تو اس کے لیے میں نے جو دودھ ہے اس کو اچھا خاصا پکا لیا تھا اچھا خاصا تھک کر لیا تھا اور یہ تھک کرنے کے بعد میں نے اس کو نکالے سٹھیل کے پین میں جلدی جمتا ہے آپ جس بھی آئس کریم جیسا آپ چاہیں نکالیں مجھے اس کو کوئی شیپ تو دینی نہیں تھی کیونکہ مجھے بانانا تھا فالودا اور اس میں کیوبز ہی ڈالنے جائے آئس کریم کے لہٰذا مجھے کوئی شیپ نہیں دینی تھی اچھا دی یہاں پر فور آرز لگے تھے اور اس میں میری آئس کریم جو ہے وہ ریڈی ہو گئی تھی ساتھ میں یہ جو ہے اس کے برابر میں وہ سیرپ ہے جو ملک کا ہم نے پہلے نکال لیا تھا دکھ ملنگا ہے تھوڑے ڈرائی فروٹس ہیں کلر والی سیوئیاں ہیں جو پاکستان بڑی ایزلی مل جاتی ہیں یہاں دوبائی میں یہ سیوئیاں نہیں ملتی ہیں لاسٹ ایر جب میرے ڈیڈی ہائی تھے تو میں نے پاکستان سے منگائی دیئے سیوئیاں اس کے ساتھ ہے رو افزا اور ریڈ فوڈ جیلی ہے سٹرابری فلیور میں اور میں نے ریڈ جیلی اس کی یہاں پہ یوز کری ہے کیونکہ جو بزار والے جو فالودے والے ہوتے تھے وہ ریڈ جیلی ہی شاید ڈال کے دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میری آئیس کریم کتنی ایزلی جو ہے وہ نکل رہی ہے اور بہت کریمی سی آئیس کریم بنی تھی کیونکہ اچھا خاصا میں نے جو ملک لیا تھا وہ اچھا خاصا تھک تھا اور بہت زبردست فلیور آیا تھا اس نے کھوئے کبھی اور میں یہاں پر آپ کو کٹ کے لنکال کے دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنی زبردست جو ہے وہ کریمی سی آئیس کریم بنی ہے الحمدللہ اور یہ والا جو ڈیزرٹ ہے یا آئیس کریم یا کلفی فالودہ یہ ہمارے بچپن میں جو گلی محلم ہیں کلفی والے آتے ہیں تو یہ وہ کلفی والے بھائی صاحب آتے تھے انکل آتے تھے اور یہ فالودہ جو ہے میں ان کا بڑا پسند تھا اور اب یہ میرے ہزبن کو بہت پسند ہے تو ان کے لئے میں بناتی ہی رہتی ہوں یہ اچھا جی ہمیں سرونگ پلیٹ ہے جس میں بھی آپ کو سرف کرنا ہے اب اس میں اس کو ڈال لیں اور اس کے بعد اس کی کیوبز کر لیں اور یہ دیکھیں کتنا ملائی سی جو ہے میری ماشواللہ آئیس کریم ریڈی ہوئی تھی بہت سوفٹ اور بہت لذیز آئیس کریم یہ بنی تھی کلفی کھوئے والی کلفی یہ بنی تھی اس کے ہم کیوبز یا جیسے بھی آپ کو کٹ کرنا ہے آپ سمپل سے اس کو کٹ کر لیں اور جس ٹائم بھی آپ کو سرف کرنا ہوں اسی ٹائم آپ نکال کے اس کو الگ الگ پلیٹ میں سب کو سرف کریں انشاءاللہ آپ کے مہمانوں کو بہت پسند آئے گی گھر والوں کے لئے بنائیں گے تو گھر والوں کو بھی بہت پسند آئے گی اور ساتھ میں جو ملک سیرپ جو ہم نے پہلے نکالا تھا اس ملک سیرپ میں کھویا ایڈ نہیں ہے صرف فریش کریم ایڈ ہے تو اس ملک سیرپ کو ڈال دیں گے کلفی اور اس سیرپ میں کلفی میں کھویا ایڈ ہے اور سیرپ میں کھویا ایڈ نہیں ہے تو دونوں کا الگ الگ فلیور ہے اور ساتھ میں میں اس میں ڈال دوں گی تک ملنگا اچھا اس کو پہلے ہم بچپن میں تک ملنگا مطلب اتنے سالوں سے اس کو تک ملنگا ہی کہتا ہے چلے آ رہے تھے لیکن اب پتہ چلا اس کا نام ہوتا ہے تک ملنگا اینیویز اچھا جی یہ تک ملنگا ایڈ کرنے کے بعد تک ملنگا میں نے تھوڑا سا زیادہ ہی ایڈ کیا تھا کیونکہ اچھا لگتا ہے تک ملنگا اس کے بعد میں ایڈ کر دوں گی اس میں کلر والی سیوہی ہیں آپ جس بھی تانہ سے چاہیں اس میں اسیمبلنگ کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز آگے پیچھوں پہ نیچے ڈال سکتے ہیں ایڈ دا ایڈ آف درے کھانا تو آپ نہیں ہیں جیسے بھی آپ کو بہتری نیس کے پریزنٹیشن لگیا آپ اس کی کریں پریزنٹیشن اور جی میں نے تھوڑی سی جیلی ہے جیلی میں نے کافی تھک جمائی تھی اور تاکہ یہ جلدی تیار ہو جائے جیلی اور یہ میں نے سٹیل کے برطن میں جمائی تھی کہ کوئی بھی چیز آپ کوu جلدی فریز کرنی ہے تو آپ اس کو سٹیل کے برطن میں جمائیں سٹیل کے برطن میں کوئی بھی چیز جلدی جمتی ہے اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے روحافزا روحافزا تھوڑا میٹھا اور زیادہ ہوتے تو میں نے تھوڑا احتیاط سے ڈالا تو روح افزا اور اس کے بعد ہم ڈال لیں گے ڈرائی فروٹس ڈرائی فروٹس میں نے لیا پستے اور بادام آپ چاہے تو جب آپ نے کلفی ریڈی کرنے کے لیے جمنے کے لیے اس کو فریج میں رکھا تھا تب ہی آپ اس میں تھوڑے ڈرائی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہی پر لاسٹ میں ایڈ کرے تھے اس ٹائم پر ایڈ نہیں کیے تھے اور یہاں جو ہے جناب میرا بڑا مزیدار جو ہے یہ کلفی فالودہ بچپنبالہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کو ایڈ پر ضرور ٹائی کیجئے گا میں یقین سے کہتی ہوں کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے تمام ریلیٹیفز کو اگر آپ ریلیٹیفز کے لیے بنائیں گے یا گھر والوں کے لیے بنائیں گے سب کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گا ایڈ پر یا ویسے بھی گرمیوں میں آپ ڈیزرٹ کو لازمی ٹائی کیجئے گا ایڈ پر میں ویسے کو ایڈ پر ہی بناتی ہوں لیکن بیس میں بھی بنتا ہی رہتا ہے کیونکہ بہت فیوریٹ ہے اور بہت مزیدار ڈیزرٹ ہوتا ہی ہے بس یہیں تک کہ میری ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا اور اگر کومنٹ کر دیں تو بڑی ہی مہربانی ہو جائے گی چلیں جی مجھے دیجئے جازت انشاءاللہ پھر ملوں گی نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ بائی بائی